گریند مسجد بحریہ ٹانمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کے حوالے سے فرزندان اسلام کی کثیر تعداد موہ مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہی ہے بات کر لیتے ہیں حافظ ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں زیارت کے لیے عجیب بالکل گریند جامعہ مسجد بحریہ ٹانمی نماز جمعہ آدھا کرنے کے بعد نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی بقاعدہ طور پر یہاں پر زیارت دروائی جارہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں عاشقان رسول یہاں پر موجود ہیں کافی کثیر تعداد بچے بڑے نو جوانوں کی بزرگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور ایک چتار کے ذریعے بقاعدہ طور پر یہاں پر ان کی جانب سے زیارت کی جارہی ہے بلکہ پورے پاکستان سے ہی جو ہیں وہ لوگ پر آئے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر جو ہیں وہ زیارت کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ تمام طرح انتظامات دیے گئے ہیں جبکہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی احمد شریف جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور خطیب اعلیٰ بیریہ ٹاؤن ڈاکٹر شمسل عارفین جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وقتے وقتے سے ان کو یہاں پر بقاعدہ دور پر زیارت کروائی جارہی ہے اور نماز جمعہ سے لے کے اثر تک مرد حضرات زیارت کریں گے اور اثر کی نماز سے لے کے مغرب تک خواتین موہ مبارک کی بقاعدہ دور پر زیارت کرے گی کافی کسیر تعداد یہاں پر لوگوں کی موجود ہیں بچے بڑے نوجوان سبھی دروت پاک بھی پیڑے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی موہ مبارک کی زیارت بھی کی جارہی ہے جبکہ یہاں پر دیگر نام اور علم کرام مذہبی رہنمان وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وقتے وقتے سے لوگوں کی آمد کا زلطلہ ابھی بھی جاری ہے تقریبا ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں بچے بھی آ رہے ہیں بڑے بھی آ رہے ہیں سبھی یہاں پر وقتے وقتے سے زیارت کر رہے ہیں شکریہ آپ کا حافظ ندی